بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحابک النجوم با اییہم اقتدائتم احترائیت میرے اصحاب ستاروں کی معنی ہے جس کی بھی پیر بھی کرو گے ہدایت پاؤ گے دوستو میں ہوں سید شہاب اور آپ دیکھ رہے ٹریولینٹ فوڈ ویت سید آج میں آپ کو ایک بہت ہی تاریخی اور ایک بہت ہی قدس جگہ پر لے کے جاؤں گا شاہ اللہ جس کا نام ہے جدر ایک بہت ہی جلیل قدر صحابی حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک ہے اور آن بھی کافی اصحاب ہے لیکن ان کے اس میں مبارک نہیں معلوم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی قبرستان ہے اور سامنے ٹریولی پر حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے اور یہ مزار پشاور سے تقریباً پندرہ کیلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاہ ہے چغر مٹی اس میں یہ واقعہ ہے اور حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جو اس چغر مٹی کے مقام پر سن چیہ ساٹھ ہجری میں ہندو راجاؤں کے ساتھ اسلام کا جنڈا جو انہوں نے لہرائے اور ہندو راجاؤں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اور صحابہ کرام اور مجاہدین اسلام کے ساتھ اس مقام پر شہید ہو گئے تھے اور پھر یہیں پر آپ کا مظہر بن گیا تھا حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل قدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی عالم فاضل اور تجربہ کار اسلامی لشکر کے جرنیل اور سپاہ سالار تھے جب خوراسان کا علاقہ فتح ہو گیا تو یہاں پر حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم خوراسان مقرر کیا گیا یہ دور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جنہوں نے اسلامی لشکر کو مختلف سمتوں میں روانہ کیا تمام اطراف کی اسلامی لشکروں کے سپاہ سالاروں نے توحید کے پیغام کو چپا چپا تک پہنچانے کی خاطر زندگی اور موت کے مخمسے سے آزاد ہو کر ہر ملک کے خدا ملک کو کہ اس میں آ جائیں اور توحید کے جنڈے گاڑیں انہی صفحہ سالاروں میں اسلام کے ایک مجاہد جرنیل حضرت عبداللہ بن سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے جو قلات کے مقام پر اپنے دیگر مجاہدوں اور غازیوں کے ساتھ شہید ہوئے تو چنانچہ اس کے بعد سن چیہ ساٹھ ہجری میں حاکم خوراسان حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سوار کے مشن کی تکمیل کے خاطرہ حضرت سنان بن سلمہ بن محقق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام اللہ شکر کا سپاہ سالار بنا کر ہندوستان کے مختلف علاقوں کو فتح کرنے کے لئے روانہ کیا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے اور یہ بہت بڑا مقبرہ ہے اس میں کافی صحابہ اور تابعین یہ اکٹے اس میں مدفون ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مکران کے علاقے میں بغاوت کو کچھلا اس کے بعد مختلف علاقوں سے آتے ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان اور بروں کے علاقوں کو فتح کیا اور یہاں پر آپ نے مضبوط اسلامی حکومت قائم کی اس کے بعد پشاور کی وادی میں داخل ہویا اور پشاور کی وادی میں حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی لشکر دعوت زی کے مقام پر اس چغرمٹی کے مقام پر کفار سے خون ریزی خون ریزی جنگ لڑی اور اسلام کا جنٹا لہراتی حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیکھر مجاہدین شہید ہوئے ان تمام شہداء کو یہاں پر دفن کیا گیا اس مزار کو لوگ مزار اصحاب بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں اور بڑی تعداد میں عقیدت من یہاں پر حاضری دیتے ہیں اور بہت ہی پیاری جگہ ہے اور آپ آسانی سے یہاں پر اس جگہ پر آپ آسکتے ہیں پشاور سے تقریباً دس پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سینکڑوں سال پرانا ایک درخت ہے جس کی جڑے کافی پیلی ہوئی ہیں یہ بھی حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے ساتھ ہی ہے پیلی ہوئی ہیں جی دوستو یہ ابھی مزار میں جو عقیدت مند آتے ہیں ان کے لئے یہ کعوہ بنائے ہوا ہیں اور یہ ادھر دے رہے ہیں بڑا ہی زبردست کعوہ بنائے ماشاءاللہ یہ دوستو یہ مزار کے ساتھ ہی باہر ایک پکوڑو والا ہے اور پکوڑے بنا رہے ہیں بڑے مزے مزے کے تو اس سے ابھی پکوڑے لیں گے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے مزے پکوڑے لیں گے مزے پکوڑے لیں گے مزے پکوڑے لیں گے موسیقی